ہلو دوستو کیسے ہو تو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو مہان سخصیت کے بارے میں میں ایکسپلین کرنے والا اس ویڈیو میں جن کا نام آپ لوگ جرور ابھی نیوز ہوگر ہمیں سنا ہوگا کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا اور یہ یووئی کے راشت پتی تھے جن کا نام تھا سیخ زاہد وین النہیان اور ان کے بارے میں کچھ روچک جانکاری آپ کو اس شینل کے مادہم سے اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتانے والا ہوں جیسے کی ان کے کتنے پیسے کے مالک تھے ان کے کتن سب سے کب یووئی کے راشت پتی رہے اس ویڈیو میں پورا آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا زنم سات ستمبر انہی سوانتالیس میں پیدا ہوا اور ان کا انتقال ہوا تیرہ مئی دوہزار بائیس کو جو تیہتر سال کے ہوئے سیخ زاہد کے سب سے بڑے بیٹے تھے جو پہلا راشت پتی تھا یووئی کا جو دوستو سیخ زاہد ان کے بڑے بیٹے تھے اور وہ دوہزار چار میں ان کا انتقال ہوا ہونے کے بعد ان کو راشت پتی بنا دیا گیا راشت پتی بنا دیا ان کے بیگم کا نام جو ہے وہ سلمہ ہے اور ان کے آڑ بچے ہیں اور وہ بیس بلین یوئیس ڈالر کے مالک آپ سمجھ سکتے ہو بیس ملین ڈالر کا مالک دوستو اور یہ مہان سکتے ہیں اس لیے اور بھی ہو گیا کیونکہ جب دوبائی گورنمنٹ کے پاس بھرچ خلیفہ بنانے کے لیے پیسے کم پڑ گیا تو یہ ابو دھابی کے گورنمنٹ ہونے کے وجہ سے انہوں نے دس بلین سوری دس ملین یوئیس ڈالر دیے تھ کمین یہ تین تین گھر ابو دھابی کے اندر ہے ان کے پاس اپنا جیٹ ہے اور پریشنل امرات ایرلائنز کا بھی پلین ہے اتحاد کا بھی ان کے پاس پلین ہے اور ان بہت سوکھی زندگی ہر کنٹری کے لوگ کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اور بہت سارے بسیکلی انڈین کے ساتھ ان کا جادہ یہ تھا کبھی بھی انڈین لوگ کے ساتھ ان کا کوئی بھی مدبھید نہیں ہوا انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کا بھی بہت مطلب اچھا تھا ابھی دوہزار دیس میں یہ پوری طرح بیمار پڑ گئے تھے ان کو کچھ زیادہ ہی پروبلم ہو گیا تھا ان کے بعد ان کے ساتے لے بھائی نے یہ عوضہ سنبھالا بہت راشت پتی یہی تھے ابھی ان کے مرنے کے بعد اب راشت پتی کن کو بنایا جاتا ہے جو ابھی آنے والا وقت بتائے گا تو نیکسٹ ویڈیو ملتا ہوں دوستو جو بھی سوال ہے کومنٹ بوکس میں لکھو آپ کا بھائی جیرور جب آپ دہ چلتا ویڈیو ور میں چارنگ کا کوڈ آئے گا اس کوڈ کے ساتھ تو نئے اپ ڈیٹ میں ملتا ہوں دوستو جب تک گوڈ بائی بلگ گوڈیو ڈیٹ